کہتے ہیں انسان کتنا ہی ترقی کیوں نہ کر لے اور کتنا ہی آگے نکل جائے پر اپنے ماضی کو نہیں بھول سکتا وہ اپنی پرانے یادوں میں جینے کی کوشش کہتا ہے اس کی ایک تازہ مثال ہے جدہ شہر کے جنوب میں یہ ڈشٹیکل پلت جسے سعودی گورنمنٹ نہیں بہت سوال کر رکھتے ہیں اپنی پرانے یادوں میں یہاں پر پرانے پرانے گھروں میں آج کل رمضان کے وقت لوگ صرف اس لیے آ رہے ہیں تاکہ اپنے پرانے گھروں میں پرانے ماحول میں اور پہلے جیسے کلچر میں افتار کر سکتے ہیں السلام علیکم روزہ بہترین گزر رہا ہوگا میں اس وقت ہوں جزہ کی سر سے پرانی جینے پر کئی بار دکھائیں ہوں پر رمضان کے وقت نہیں دکھائیں گے آپ بھی سوچیں گے میں وہی دکھاتا ہوں کئی جانے کو ملتا ہے نہیں اس لیے سوچتا ہوں یہی دکھاؤ میں اس سائٹ سے میں کبھی اندر گیا نہیں ہوں دوسری سائٹ سے میں گیا ہوں پر یہ جو سائٹ ہے نا آج اس سے انٹر کریں گے اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں اندر کیسا ماحول ہے آپ تاری و تاری کا کیسا انتظام ہے اس کے اندر اور امید کرتے ہیں کہ مجھے بھی اچھا لگے گا کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا یہ سامنے کچھ اس طرحی کے یہاں پر لائٹ لگی ہوئی ہے اور یہ جیسا میں نے بتایا ہے یہ بہت بہت پرانے پرانے گھر یہاں پہ ہے کئی بار میں نے دکھایا ہے تو زیادہ کچھ نہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں منٹرڈ بائی سی سی ٹی وی کہہ رہے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے سے آپ منٹر ہو رہے ہیں تو آپ پہلےڈ رہے ہیں اس کے لئے دیکھتے ہیں کچھ نئی چیزیں ملتی ہیں اگر نئی چیز ملتی ہے پھر دکھاؤں گا اگر نئی چیز ملیں آج تو نہیں دکھاؤں گا یہ دیکھیں کچھ پرانے گھر کی تصویریں ہیں اس سائیڈ بھی میسٹری آف کلچر ریزارت سکھاپا جدہ ہسٹورک ڈیسٹریک یہ تو باہر نکل گئی چیز مچھ اچھی لگ رہی تھی جانے نہیں دی یہ نکالنا ہے اس سائیڈ سے یہ لائٹ ویٹ رات میں جلتی ہوگی تو تھوڑا سا اچھا لگتا ہوگا پر اس سائیڈ کچھ ہے چیز سائیڈ دیکھنے کے ملے تو دیکھیں اس کے سائیڈ میں یہ کیا لگی ہے یہ سب پتی سے چھاؤں کیا ہوگا ادھر جنریٹر رکھا ہوا اس کے اندر کچھ ہے معلوم نہیں کیا ہے ادھر کیا ہے مہتام ہے اس سائیڈ دیکھیں گے کچھ اور دیکھتا ہے ادھر تھوڑا سا اچھا مال دیکھ رہا ہے زبردست لائٹنگ دی کرئے ماشاءاللہ یہ ادھر آفتار کرنے کے سب زبردست کیا فالک تمام؟ ہوئیس یہ ہے باب جدہ یہ جدہ کا گیٹ ہے جب ہی سیٹی چھوٹی تھی یہ یعنی تو یہ جو مین گیٹ تھا اس کے باہر باہر سائیڈ ساتھ یا نو گیٹ بنے ہوئے تھا کچھ تو اسی میں سے یہ گیٹ ہے جو راؤنڈی بورٹ تھا وہیں گیٹ ہے پر یہ جگہ نے بڑی زبردست بنائی ہے ماشاءاللہ آفتار کرنے کے لئے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کچھ دیکھنے کے ملتا ہے کی نہیں ملتا ہے پھر دیکھ رہے ہیں پھر دیکھ رہے ہیں پھر نیچے کا کام ہے پھر مجھے جیسا میں نے پہلے بتایا ہے دخانہ ہے آپ کو یہاں پہ چاہ چیزیں دیکھنے لائکی رمضان کے مناسبت سے وہ چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ساپ کرنے کے لئے اور یہاں پہ یہ پہ دیکھ رہے ہیں کافی صاحب ہے اس پہ لکھا ہوا ہے لائٹ محصول اچھی لگی ہوئی ہے دوچھین سال سے انہوں نے بہت کام کیا یہاں پہ پوری سفائی کی ہے جتنی پرانی بلڈنگ ہے اس کی زبردست سینوں نے مرمت کی ہے تو ابھی ماشاءاللہ کافی خوبصورت دیکھتا ہے اور جیسی دکانیں تھیں پرانے پرانے وہ رکھی ہیں اچھا یہ گلی دیکھی ہے یہاں پہ چاند تارہا یہ لائٹنگ میں اچھا لگتا ہوگا ماشاءاللہ یہ مغرب بادی دیکھنے میں اچھا لگے گا یہ دیکھیں رمضان سیزنگ دیکھیں تو یہ چیز بڑی اچھی دیکھتے ہوگی پر ابھی تو بالحال میں ٹائم ہے اور مجھے لگتا ہے ادھر جو سعودی آتے ہیں اس پہ آ رہے ہیں صرف یہیں پوڑاس اپنے پرانے محال پرانے کلچر میں روزہ کھننے کے لئے ہیں اور بہت سارے مجھے مجھے لگتا ہے ریشٹورینٹ یہاں پہ اپن ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ماہو تو بڑا اچھا ہو چلا یہ دیکھیں یہ زبردست دیکھیں پیٹھیں یہ تو یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ کافی کچھ کیا ہے بہت دنوں کے بعد میں سائیڈ میں آیا یہاں پہ اندر اور سب سے بڑی چیز میں آیا تو کئی بار مگر یہ رمضان میں نہیں آتا تھا آیا تو کبھی نائٹ میں یا ڈے میں نہیں آیا اور ماشاءاللہ یہ لائٹنگ جلتی ہوگی درہ پہ اوپر یہ لائٹ اور یہ دیکھیں قرآنی بیلڈن کسی کافی مرمت کر کے بڑا زبردست دیکھنا دیا ہے یہ جنگلیں ہوں لے تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں مجھے تو ماہو کافی اچھا ہے یہاں پہ مجھے لگا تھا شاید کچھ نہ دکھانے یہ لوگ جو آئے ہوگے یا ٹھہرے ہوگے نہیں ہیں یہاں پہ یہاں پہ سب یہ آفتار کرنے کے لئے آئے ہیں اپنی پرانی یادوں میں اپنے پرانے گھروں میں آگے بڑھتا ہوں پھر آپ سے ملتا ہوں جب کوئی اچھی چیز آئے گی نہیں تو ویڈیو بہتا لمبا ہو جائے گا اور آپ کہیں گے صرف یہ پکاتا ہے بار بار اور دیکھاتا کوئی چیز نہیں اچھی میں ہی پرانے پرانے چیزیں دکھاتا ہے میرے ایک دوست چاند بھئی وہ کہہ رہے تھے کہتا ہے میں ہی تم جدہ دکھاؤ بلت دکھاؤ کونیش دکھاؤ میں بولا جب یار ادری ہوں تو کیا دکھاؤں میں یہ ماشاءاللہ دیکھیں موسم رمضان کے نام سے یہ جھنڈی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے پر جو میں میں تلاش کر رہا ہوں وہ ریشتورینٹ کہہ کے وہ نہیں ملے سلام میں تلاش کر رہا ہوں یہ سب بھی بند ہے مالنے کبھی یہ چالے چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ادھر لائٹ اچھی دیکھ رہا ہے لائٹین کی جیسے پرانے جیسے ہوتی وہ ہے اس میں دیکھ رہا ہے میں وہ بات کر رہا ہوں وہ لائٹین کی یہ لائٹ بڑی اچھی لگتی ہوگی وہاں پہ پہنچتے ہیں چھوٹی چھوٹی ہمارے بچپن میں جو لائٹنگ وہی لائٹین ہوا کرتی تھی روشنی کے لیے رات میں استعمال ہوتے تھی پر وہ تو نہیں رہی دیکھنے کے لیے گھر پہ شاید کوئی پرانی بچی ورنہ بھانگار والے کو دے دے کے سب ختم روشنی کے لیے میں آگے ہوں اس سائیڈ میں یہاں مسجد کے پاس یہ بہت پرانی مسجد ہے بہت پرانی مسجد ہے پر لائٹ بند ہے اس وچہ سے شاید کم خوبصورت دیکھیں روشنی کے لیے اب تاریخ کے بعد مجھے بھی کچھ لینا ہے روزہ کھولنے کے لیے یہ ٹائم ہو چلی میں نے ابھی تک کچھ لیا نہیں اور یہ ویڈنگ آفر میں بھی جیس بہت پر لگ رہے یہ زبی اپنے زمانے میں بنی ہوگی یہ زبردستی یہ آتی کہ انڈور سوک بہتے ہیں ٹھیک ہیں بدو جیسے اپنے ادھر آدھی باسی کہتے ہیں بائیس ہی کہتے ہیں سعودی میں بدو یعنی جو لوگ بہت دیچھے رہتے ہیں دیہاتوں میں گاؤں میں رہنے والے گاؤں کا میں بھی ہوں یار مجھے بھی بدو ہی کہا جائے گا یہ ایسے ہی کہتے ہیں سعودی جو دیہات رہنے والے سب کو بدو ہی کہتے ہیں آسکر کہ جب پہلی بار میں آیا تھا نہیں آتے میرے در کی جو بازار اس کا نام ہے منلی بازار جو وہ یاد آگے یار اپنے پوڑے گاؤں کی کچھل جائیں آگے چلتے ہیں اور شاید بہت دیگہ چی ہے وہ دکھاتوں واپس پیباز جاڑی کی ترجائیں ایسے ہی کہتے ہیں سایب الحمدللہ من وین انتاں من وین یمن یمن ماشاءاللہ سکران يا حبیب انا من الہین انتوں باش سکران يا حبیب سکران سورہ آنا سورہ آنا سورہ آنا سکران سکران جیتے بلد شکران يا حبیب حبیب اس جگہ آئے ہوئے مجھے آج اس سال ہو گیا بہت دن کے بعد آیا میں سکران اس میں میں ادھر آتا تھا بہت دنوں سے آیا نہیں اور ماشاءاللہ پہلے تو یہ ایسا مہم نہیں تھا ایسی نہیں تھی یہ پارکھیں پوری پول لہتے تھی کئی بار میں آیا دکھا رہی تھا بہت اچھی لگی مجھے بہت دنوں کے بعد آیا تو چیزیں بھک رہی ہیں تو کھوڑا سپنے ساتھ رکھتا ہوں ادھر آتا ہوں جائے گی تو کام دے گی یہ جگہ کافی چہل پہلے مجھے لگتا ہے اس سائیڈ میں سب سے زیادہ جو کراؤڈ ہے اسی جگہ پہ ہے اب سال ان کے پاس دیکھتے ہیں کیا ہے سمبوسہ وغیرہ ہے دیکھتے ہیں یہاں سے کچھ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے کھانے کے لیے کیونکہ بعد میں شاید بند ہونے لگے تو اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں مجھے لینا ہے پانی پانی لیتا ہوں پھر آگے سائیڈ میں پانی بھی لے لیا میں نے الحمدللہ اب وہ سائیڈ دیکھاتا ہوں اس کے بعد گاڑی کی پاس جاتا ہوں کہ اب زیادہ وقت نہیں بچا ہے اب دیکھنے جیسے جیسے crowd بھی کم ہوتا جا رہا ہے جیسے وقت ہوتا جا رہا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے پندرہ بیس منٹ اور بچے ہوئے ہیں بس دیکھنے بھیڑ کم ہوتی جا رہے ہیں اب نماز آزان کے ٹائم ہونے والی ہے اس لیے جدی جدی سب تھاک دے رہے ہیں آزان سے پہلے تاکی نکل رہے ہیں اور خافے پینے ہیں اگر نائٹ میں آکے تو بھی یہ جنگہ زبرگست ہے آپ کو مزا آنے والی ہے یہ دیکھئے اتر کی دکان شاید ہے اور یہ مسجد ہے المغربی اور یہاں پہ بھی کچھ کیفے ہیں اسٹورینٹ ہے عطارہ سوک البدو یہ نام ہے معلوم نہیں میں صحیح جا رہا ہوں غلط جا رہا ہوں یہ بھی رات بھی بیٹھنے کے لئے کافی شاپ گئرہ ہے دیکھ رہے ہیں بنا رہے ہیں اچھا اللہ نے یہ زبرت میں ہے ادھر سے نکلتا ہوں اس سائیڈ سے ابھی پارٹی شروع ہوگی یہاں پہ اس وقت اس وقت یہ آسان نماز اور تراوی کی بات اچھا بنایا ہے نا اور یہ لالٹین کے جدر بنایا تھا ادھر پہنچ گیا ہوں تو یہاں صحیح راستے پر چل رہوں گا سندھو واپس آگیا ہوں میں گالی پہ اب بلکل وقت نہیں ہے دیکھ رہے ہیں روڈ سنسان ہو چکا ہے کچھ آفتار سے کچھ وقت میں پہلے نا یہ ایک دم روڈ خالی ہونے لگتا ہے یہاں سے نکلوں گا ٹھیک ہے اور انشاء اللہ دلتہ نیویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیال لکھئے گا فی امان اللہ عوض موسیقی موسیقی